اسرائیل میں تراہیمام یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ہزماللہ کا پلٹ وار سیدھ آئیے چار بچ چکے ہیں کافی سمیں ہو چکا ہے لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے چار بڑی خبریں جو آج کی کبھر سٹوری ہمارے سامنے آنے والی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویجے ذرا دونوں برینڈنگ دکھائیے اس وقت کی بڑی خبر اسرائیل میں تراہیمام ہزماللہ کا پلٹ وار یہ اس وقت کی بڑی خبر لیکن پہلی بڑی خبر جو ہمارے سامنے حضباللہ کا ازرائیل پر سب سے بڑا حملہ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر دکھائیے ذرا حضباللہ کا ازرائیل پر سب سے بڑا حملہ میوزک بریکنگ کا ہوگا یہ دیکھئے ذرا لیبنن کی راجداری پر بڑے حملے کی واننگ دوسری بڑی خبر پورے یوروپ میں امریکی بیس پر ہائے الارڈ تیسری بڑی خبر اور چوتھی بڑی خبر بیلاروس مولنڈ موڈو پر زبردست این آتی یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویجے ٹاپ ایٹ نہیں ہے پہلی بڑی خبر پر آئی ہے سیدھے ترکی پار یہ اس وقت کی بڑی خبر جو ہمارے سامنے آ رہی ہے دکھائیے ذرا آج کی سب سے بڑی خبر بریک کریے ترکی کے ازمین میں ایک ریسٹران میں ریسپورٹ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا ترکی کے ازمین میں ریسٹران میں ویسپورٹ پھر سے شاٹ چینج کریے غلط شاٹ دے وہ ریسٹران ویسپورٹ میں پاس لوگوں کی موت 63 گھائر شاٹ دکھائیے ذرا ریسٹران میں ویسپورٹ میں پاس لوگوں کی موت 63 گھائر لوکیشن لکھئے ذرا ترکیے میں ایک بڑا بھینکر ویسپورٹ ہوا ہے ویسپورٹ سے آس پاس کی مارتوں کو بھینکر نقصان پہنچا ہے ترکیے لوکیشن پلیز ریسٹران میں لگے سی سی ٹی وی میں قید ویسپورٹ کی تصویریں ویجے وگل میں بریکنگ دکھائیے یہ دیکھیں میں دونوں تصویریں آپ کو دکھانا جاؤں گا ترکیے میں جو ویسپورٹ ہوا اس کے بعد کی دونوں تصویریں دیکھیں ذرا یہ اس وقت کی بڑی قبر ہے اگر اس میں کوئی فاؤل پلیٹ تو نہیں ہے بڑا سوال ہو رہا ہے لوکیشن ضرور لکھیں ذرا لوکیشن لکھئے ویجے تو یہاں پر ترکیے میں جو دھماکہ ہوا ہے وہ پہلے اور بعد کی تصویر یہ دیکھیں دھماکے کی تصویر اور بعد کی تصویر یہ دیکھیں ذرا یہ اس وقت کی بڑی قبر ویجے ایک بار پھر سے بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ترکیے میں ایک ریسٹرون میں زبردست سپورٹ ہوا ہے جس کی تصویریں میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ذرا اس سب کے بیچ میں ایک بڑی قبر سیدھ آئی ہے اب میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں اس ریل میں تراہی مام والی قبر بی اون از سٹینڈ بائی منیش اور سمیت اس وقت کی بڑی قبر اس ریل پر ساتھ اکٹوبر کے بعد فلور بریکنگ سب سے بڑا حملہ بریک کریے ذرا اسریلی سینا کے نو ڈھکانوں پر ہزماللہ کی حملے بڑی قبر ہزماللہ کا مزائل راکٹ اور ڈرون سے حملہ ہوا ہے بڑی قبر آئی ڈی ایف کے ہیڈکوارٹر بیس اور کئی پوسٹ پر حملہ ہوا ہے بڑی قبر ٹکر آف کریے آٹھ مہینے میں آئی ڈی ایف کو سب سے بڑے نقصان کا دعویٰ ہوا ہے یہ اس وقت کی بڑی قبر ایک بار پھر سے فلور بریکنگ دکھائیے ذرا اسریلی سینا کے نو ڈھکانوں پر ہزماللہ کی حملے بڑی قبر ہزماللہ کا مزائل راکٹ اور ڈرون سے حملہ بڑی قبر آئی ڈی ایف کے ہیڈکوارٹر بیس اور کئی پوسٹ پر حملہ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی قبر میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آئی ڈی ایف کے نو ڈھکانوں پر ہزماللہ کی حملے ہوئے اس وقت کی بڑی قبر اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی قبر فلور بریکنگ اسریل پر سات اکٹوبر کے بعد سب سے بڑا حملہ جو ہے اس کے بعد اسریلی ٹھکانوں پر ہزماللہ کے حملے فلور بریکنگ ہزماللہ حملے میں آئی ڈی ایف کے اٹھارہ سینک زکبی یہ دیکھیں تصویریں یہ اسی کا ویڈیو ہے لیبنان سیما کے گولان ہائٹس پر حملہ ہوا ہے بڑی بڑی قبر گولان ہائٹس میں آئی ڈی ایف کے اپریشن کے وقت دھملا ہوا ہے یہ اس وقت کی بڑی قبر میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ذرا میں چاہوں گا ذرا بیجے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے اور تھوڑے سے شاپ ریاکشنز میں ہم نے سب ہی ریپورٹر سے لے را چاہوں گا منیش یہ ہوا کیا ایک آئے ہزباللہ نے ایک دم سے اپنا گیر چینج کیا یہ ہوا کیا خوٹلی مجھے بتائیے بلکل دیکھئے اسرائیل اور سیریا کے بارڈر کا وہ علاقہ جسے گولان آئٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اور سیریا سے اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے رکھا میں خود وہاں پر کئی آئی ڈی اپ کے بیسس پر ہو کر آیا ہوں ہزباللہ کے ڈرون نے اچانک اس علاقے میں اٹیک کیا اب تک ہم دیکھ رہے تھے اس کا فلور دکھائیے اور میں چاہوں گا ویجے اس خبر کی بریکنگ پہلے والی بریکنگ اور چھوٹ بھگل میں دکھائیے گا سیدھ آئیے ہزباللہ کا آئی ڈی اپ پر حملہ یہ دیکھئے اسرائیلی شیلنگ کے جواب میں ہزباللہ کا بھیشن حملہ ہوا ہے اس وقت کی بڑی خبر پہلے والی بریکنگ اور چھوٹ لیمنن سیما کے پاس گولان ہائٹس میں آئی ڈی اپ کے ٹکانوں پر حملہ ہوا ہے ہزباللہ کے حملوں میں اسرائیل کے اٹھانہ سینکز اکپی ہو گئے یہ جانکاری آ رہی ہے گولان ہائٹس میں آپریشن کے دوران ہزباللہ کا حملہ آئی ڈی اپ کی بھیش اور بھمباری اور شیلنگ کے بعد ہزباللہ کے حملے کا داوہ یہ والی خبر کے جو شوٹ سے ویجے اس کو اوپر دکھائیے منیش کے پاس واپس آئیے منیش کیا یہ سمجھا جائے کہ ہزباللہ نے اب آل آٹ وارڈ ٹرگر کر دیا ہے یا یہ صرف ایک ٹریلر ہے وہ صرف ایک وارننگ شاٹ کے دور پر دے رہے ہیں دیکھیں اسے اس روپ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزباللہ اپنی سٹریند دکھا رہا ہے ہزباللہ یہ سندیز دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل کی سینہ لیبنان بارڈر کے اندر گھستی ہے اگر اسرائیل کی سینہ گراؤنڈ آپریشن کے لیے سوچتی ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ ہزباللہ کے ٹارگیٹ پر چاہے سیریا والے علاقے میں گولان ہائٹس ہو یا پھر ندرن علاقے میں یہاں کی جو کی اسرائیل اور لیبنان کا علاقہ ہے وہاں وہ ان سب جگہ پر ہزباللہ کا ایکسس ہے